ایک ہاتھی کسی گاؤں میں آ جائے تو گاؤں بھر کے ویو ورد شردھالو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اب کیا کہتے ہیں چھوٹے بچوں ہاتھ جوڑو گنیز جی ہیں گنیز جی کے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں گنیز جی کے بھاو سے ہاتھی کے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں شاید کوئی پشو ایسا ہو جس کے اتنے ہاتھ جوڑے جاتے ہو جتنے ہاتھی کے لیکن دوسری بیڈم بنا بھی ہے یہ تو صحیح ہے کہ سب سے زیادہ ہاتھ ہاتھی کے جوڑے جاتے ہیں پر بیڈم بنا یہ ہے کہ جتنے بھونکنے والے اس کے پیچھے پڑتے ہیں سائد کسی کے پیچھے پڑتے ہو یہ سوابک نیم ہے جس کی استوتی ہوگی اسی کی نندہ ہوگی جس کے سامنے لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں گے بھونکنے والے اسی کے پیچھے پڑے ہوں گے سوابک نیم ہے اچھا لیکن یہ قدبت بات ہے میں کئی بار سوچتا ہوں کہ کتوں کو ہاتھی سے کیا تکلیف کائے کو بھوکتے ہیں یہ اچھا کتے سچ مجھ ہماری بھاسہ سمجھتے ہوتے تو ہم ضرور پوچھتے اور کتے ایک ہی اتر دیتے اگر سچ بولتے تو کتے یہی کہتے کہ ہمیں ہاتھی سے کوئی تکلیف نہیں پھر کیوں بھونکتے ہوئے اس کے پیچھے پڑے ہو تو کتے کہتے ہمیں تو اس کے آگے جو ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں بھی سہن نہیں ہو رہے ہیں بس اور کوئی کارن نہیں ہمیں تو اس کے آگے ہاتھ جوڑے جو کھڑے ہیں بھی سہن نہیں ہو رہے ہیں اچھا ایک اور بھی ڈم بنا ہے کتوں میں اتنی ہمت نہیں کہ آگے آکے بھونکیں کتے کبھی آگے آکے بھونکتے نہیں ہیں اور پیچھے بھونکنا بند کرتے نہیں ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہاتھی کی چال میں مستی رہتی ہے کہ جھومتے ہوئے ہاتھی کی طرح سہجیں چلے سکل جگ سوامی منہ منجوور کنجر گامی ہاتھی کی طرح کیوں ہاتھی کی ایک وصیستہ ہے وہ ہاتھ جوڑنے والوں کے پاس ٹھہرتا نہیں ہیں اور بھونکنے والوں کی اور مڑ کر دیکھتا نہیں ہیں اور مجھے تو ہر یگ سے یہی درش دکھائی پڑتا رہا لوگوں کو اور آج بھی ہمیں وہی درش دکھائی دیتا ہے ہاتھ جوڑے لوگ کھڑے ہیں بھونکنے والے پیچھے پڑے ہیں پر بھگوان کا بھکت مست ہاتھ گجراج کی طرح جھومتا ہوا بھگوان کے بھروں سے چل رہا ہے